موسیقی پیٹرول کی پرائز جائے وہ ایک روپے سیونٹی نائن پیسے ایٹی سیونٹی نائن ایک وننین سیونٹی نائن روپیز ایٹی سکس پیسے سے بڑھ کر دو اسو نو روپے چیاسی پیسے ہو جائے گی اسی طرح ڈیزل کے اوپر ہم ایک سو چوتہ روپے پندرہ پیسے کا بیچ رہے تھے اس پہ بھی تیس روپے پرائز بڑھائیں گے اور اس پہ دو سو چار روپے پندرہ پیسے کا ہو جائے گا پیٹرول سستہ کریں گے بزنی پر سبسیڈی دیں گے موجودہ حکومت کے رلیف فراہم کرنے کے دعوے جہور کا پلندہ ثابت ہوئے نئی حکومت عوام پر مہنگائی کا کہہ ڈھانے لگی پیٹرولی مسنوانک کی ٹیمٹوں کی ڈبل سنچری کروس پیٹرول تیس روپے سے بڑھ کر دو سو نو روپے چیاسی پیسے فی لیٹر کر دیا گیا ڈیزل دو سو چار روپے پندرہ پیسے لیٹر پر آ گیا وزیر اخیزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط ہے کہ پیٹرولی مسنوانک کے نرف مزید بڑھائے جائیں شباہ شریف نے یہ دس دن میں ساٹھ روپے لیٹر پٹرول کر دیا مگائی کی کمر توڑ دیا گریب عوام یہ کیسے پٹرول پمپ پر زلیل ہو رہی ہے یہ کونسی حکومت کر رہے ہیں یہ ساٹھ روپے ہو گئے ایک ہفتے میں تو اس سے بیزن جو ہے سارا تباہ ہو جائے گا یہ پاکستان کے گریبوں کو مارنے کے لیے یہ مسلط ہو گیا مہنگائی کم کرنے کے دعوے داروں نے ہم پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈال دیا عوام نئی حکومت پر پرس پڑے بولے پہنی مہنگائی سے دال دوٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے پٹرولی مصنوعات اور بجلی کے نرخ بڑھا کر حکومت نے ہمیں جیتے جی مارتیا کدھر جائیں کس سے شکوا کریں کوئی تو ہم پر رہم کرے عوام کی دعوائی موسیقی پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں 20 فیصد اضافہ اور پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنرز فیڈریشن کے مطابق ٹرانسپورٹرز کے لیے گاڑیاں چلانا ناممکن ہو گیا دیزل کی قیمت مزید بڑھنے پر 50 فیصد ٹرانسپورٹ احتجاجن بھڑی کر کے عملے کو فارق کر دیا جائے گا اور پاکستان آئل ٹینکرز آنرز اسوسییشن کا بھی قرائیوں میں اضافہ کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں چیلنج درخواست میں موقف اتنایا گیا کہ ایک ہفتے کے دوران پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں سات روپے تک اضافہ کیا گیا بزری کے فی یونٹ میں سات روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا عدالت پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا فوری کل عدم قرار دے درخواست دوزار کی استعداد پیٹرول عوام کی زخموں پر پیٹرول چھڑک کر بجری کا جھڑکا بھی لگا دیا بجری کے اوست ٹیریف میں سات روپے کانوے پیسے کا اضافہ بجری کا اوست ٹیریف سولہ روپے کانوے پیسے سے بڑھ کر چوبیچ روپے بیاسی پیسے ہو گیا نیپرا کے فیصلے کو حتمی نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا نیپرا علامیہ کے مطابق بجری تقسیم کار کمپنیوں نے ملٹی ائر ٹیریف کی مد میں اضافہ مانگا تھا ٹیریف بڑھانے کی وجہ روپے کی قدر میں کمی اور اندھن مہنگا ہونا ہے مہنگی ہونے کے باوجود بھی بجری غائب عوام کے لیے بن گئی پریشانیاں غیر علانیاں اور طویل لوڈ شیڈنگ سے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئے غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی درہم برہم شہری علاقوں میں بارہ سے چودہ جب کے مضافاتی علاقوں میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ نے عوام سے سکھ کا سانس بھی چھین لیا ہے حکام بالا بجری کی لوڈ شیڈنگ پر قابل پائے عوام کا مطالبہ ساٹھ روپے ایک ہفتے میں پٹرول بڑھانے کے سو روپے چینی کرنے کے اور ساٹھ عرب کا خسارہ یو ایس ڈالر کا اور کل ریزرب نو عرب ڈالر اور اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ اور اپنے بیٹے کو چیف منسٹر اور اپنے بیٹے کو وزیر معاصلات اور اپنے وکیل کو وزیر قانون اور اپنے بیٹے کو مزبی امور انہوں نے جو لوٹ مار مچا رکھی ہے یہ ان کا آخری وقت ہے ایک ہفتے میں پٹرول ساٹھ روپے فی لیٹر مہنگا بجری آج روپے فی اونٹ مہنگ ہو گئی شیخ رشید بولے سولہ پاور پلانس بند سولہ گھنٹے تک بجری کی لوڈ شیڈنگ چاری لوگ گرمی سے مر رہے ہیں ساٹھ فیصد تجار کی خسارہ بڑھ گیا سر مبادلہ کے سخائر صرف نو ارب ڈالرز رہ گئے موڈیس نے ہمارا درجہ منفی کر دیا روامہ سیاسی طور پر فیصلہ کن ہوگا ایمکیو ایم کو میر اور گورنرسٹ کے عہدے ملنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں سابقہ وزیر داخلہ کا تنس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف بروز جمعہ کی نماز کے بعد ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو سازش کے تحت پاکستان میں آئی ہے ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے گھی کی قیمتیں آٹے کی قیمتیں روز مرا کی جو مہنگائی کے حوالے سے جو انفلیشنز کے نمبر دارے ہیں وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ اس سے ٹوٹ گئے ہیں تحریک انصاف مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاج کی کال دیتی پیٹرول مہنگا ہونے سے عوام نو سو عرب روپے کا بوجھ پڑے گا امران خان کا ٹوئٹ موجودہ امپورٹڈ حکومت کی نا اہلی سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے عوام کو مشکلات تساننا ہے فاروق حبیب کا ویڈیو بیان تحریک انصاف آج بنیر میں پاور شوک کرے گی کرسیاں لگ گئیں پنٹال سج گیا تیاریاں مکمل کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری چیئرمن پی ٹی آئی امران خان آج جلسے سے خطاب کریں گے پی ٹی آئی خیبر پختون خواہ کے وسائل استعمال کریں گے اہلی گی راہما امیر مقام بولے پوری قوم کو امران خان کے ایجنڈے کی سمجھ آ گئی امران خان پاکستان کو عدم اہستے کام کا شکار کرنا چاہتے ہیں عدیہ کو امران خان کے متنازے بیانات کو نوٹس لینا چاہیے امران خان نے پاکستان کے خلاف سازش شروع کر رکھی ہے امران خان حکومت کو چھے دن کا ارجمیٹم دے کر خود گائب ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹا پہنچ گئے وزیراعظم کوئٹا نے ائرپورٹ پر وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم کوئٹا میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں بطول مہمان خصوصی بھی شریک ہوں گے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی زیرے صدارت اجلاس وزیراعظم کی تمام وزراء اور پولیٹیکل ایسسٹنٹ کو مطالقہ اصلاف میں مونیٹرنگ کی ہدایے پرائز کنٹرول کمیٹنگ اور ڈپڈی کمیشنرز کو ٹاسک سونپ دیئے گئے وزیراعظم بولے پرائز کنٹرول مونیٹرنگ کے لیے خود بھی فیلڈ میں رہوں گا زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر ریٹوئر پرائز کا قادم کیا جائے گا آٹے کے بینل صبائی نکل و حمل کے مونیٹرنگ مزید سخت کی جائے گی کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری مرتضیہ وہاں بولے پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت اسپتالوں کو بہتر کریں گے کرنگی ملیر اور دیگر علاقوں میں ایمبولنس سرویس چوبیس گھنٹے کام کرے گی سرویس سے طبیعہ امداد عام آدمی کو ملنے میں آسانی ہوں گی ہر ماہ چالیس ایمبولنس سسٹم میں شامل کی جائیں گی عوام کی مدد کے لیے فوریل رسپونس نظام پر کام جاری ہے آئندہ چند کمام میں سندھ بہر میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو سرویس نظر آئے گی کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے کارٹن جنرس کے مسائل کے حل کے لیے سفادشات مطالقہ حلقوں تک پہنچاؤں گا گورنر منجاب کی کارٹن اسوسییشن کے وقت کو ملاقات میں یقین دیتانی بولے کپاس کی فصل سے بہت سے لوگوں کا روزدار منسلک ہے ٹیکسٹائل مصنوعات کی برامدات میں اس آفیس ملک میں معیشت مضبوط ہوگی شمالی وزیرستان کے علاقہ دتا کھیل میں دشتگردوں کا فوجی چوکی پر حملہ فائرنگ اتباقے میں سلگنگدہ کا رہائشی اٹھائش سالہ سپاہی حامد علی شہید آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورس اس کے جانے سے دشتگردوں کو محصر جواب دیا گیا علاقہ میں دشتگردوں کو خاتم کے لیے اٹھائشن جاری اور وزارت مجھبی امور نے حج پروازوں کا شیڈی اٹھائی جاری کر دیا ترجمان مجھبی امور کے مطابق پہلی حج پرواز چھ جون کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی ایک سو چھے حج پروازوں کے ذریعے بتیس ہزار آزمین کو سویدی عرب پہنچایا جائے گا فلائٹ شیڈیول ویب سائٹ پر موجود آزمین کو موبائل میسیجز جاری کر دیا گئے سویدی عرب روانتی کے لیے آزمین حج کا پی سی آر منفی ٹیسٹ سرکیسکیت ہونا لازمی قرار موسیقی